نائٹ آف پاور جسے کہا جاتا ہے قدر کی رات کہا جاتا ہے عظمت کی رات کہا جاتا ہے جس میں ایک تھوڑی سی عبادت بھی ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے اور جس کی ایک نیکی بھی ہزار مہینوں کی نیکیوں سے بہتر ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا اشارت فرمایا وہ میں آپ کے سامنے ذرا سورہ قدر کی لفظی ترجمہ یعنی ورڈ ورڈ پیش کرنا چاہتا ہوں سو ہمیں معلوم ہو کہ قرآن اس حوالے سے ہمیں ایک ارشاد فرماتا ہے رب کریم نے لیلت القدر کا ذکر قرآن پاک میں تین مرتبہ ارشاد کیا ہے انہا انزلناہو فی لیلت القدر بے شک ہم نے قرآن پاک کو لیلت القدر یعنی قدر کی رات میں نازل کیا قرآن کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے قرآن بھی عظمت والا ہے اور جس نائٹ میں اسے نازل کیا گیا وہ بھی عظمت والی رات ہے اور جس نے نازل کیا وہ بھی عظیم رب العالمین ہے اور جس پر نازل کیا وہ بھی عظیم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے سردار ہیں سید الانبیاء سید المرسلین ہیں تمہیں کیا معلوم ہے کہ لیلت القدر کی عظمت کیا ہے اس کے رفعت کیا ہے اس کی بلندیاں کیا ہے اس کے درجات کیا ہیں ما عدر آکا تو کیا جانتا ہے تو اس کے عظمت کو کیسے پہچانے گا لیلت القدر خیر من الف شہر یہ صرف ایک مثال دے کے سمجھایا گیا ہے اس میں کہ لیلت القدر وہ رات ہے کہ جو ہزار مہینوں سے بھی بہتر ہے کہ ہزار مہینوں سے بھی زیادہ جو بیسٹ نائٹ ہے یا بیسٹ ریوارڈ جس میں دیا جاتا ہے وہ لیلت القدر ہے یہ ایک عظیم پیکج ہے یہ ایک عظیم سیل ہے جس میں فقط ریوارڈ ہی ریوارڈ ہے ہمارے تھوڑا سا قرآن کی تلاوت اگر اس نائٹ میں ہو تو وہ ہزار مہینوں سے بہتر ہو جائے گی اللہ تعالیٰ عزوجل کے ملائکہ اس میں نازل ہوتے ہیں روح الامین حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام بھی یہ اپنے رب کے ازن سے اپنے رب کی اجازت سے اس رات میں آتے ہیں یعنی جبریل امین علیہ السلام خود اور اس کے علاوہ ملائکہ تمام ملائکہ اس میں آتے ہیں اور کب نازل ہونا شروع ہو جاتے ہیں مغرب کی نواز کے بعد سے صبح تک ملائکہ نازل ہوتے رہتے ہیں مطلب اس کا سب سے امپورٹنٹ وقت جو ہے وہ سہری کا وقت ہے وہ سہور کا وقت ہے اس میں تقریباً بہت بڑا مجمع جو ملائکہ کا جمع ہو چکا ہوتا ہے اور مغرب سے لے کر اور پھر وہ آپ کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں معصوم فرشتے آپ کی دعائیں پھر آنسر ہوں گی آپ کی دعائیں سنی جائیں گی آپ کی دلی تمنائیں سنی جائیں گی اللہ تعالیٰ نے قرآن فرما من کلی امر سلام ہی حتی مطلع الفجر ہر کام کے لیے سلامتی ہے صبح چمکنے تک یعنی صبح سحور تک سہری کی فنشنگ ٹائم جو ہے فجرِ صادق جسے کہا جاتا ہے فجرِ صادق سے پہلے پہلے تک ہر کام کے لیے سلامتی ہے آپ کام کی نیتیں کریں اچھے کام کریں امام کرتبی نے تفسیرِ کرتبی کے اندر لیلہ تل قدر کی شانِ نزول میں ایک مشہور تابع حضرتِ قابل و احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول لکھا ہے بنی اسرائیل کے اندر ایک بادشاہ تھا جس نے اللہ سے دعا کیا اللہ مجھے ایک ہزار بیٹے عطا فرما اللہ نے اسے عطا کیے اور اس کے علاوہ وہ اللہ کے رستے میں ان کو بھیجتا وہ ایک ایک بیٹا اللہ کے رستے میں شہید ہوتا رہا پھر یہ بادشاہ بھی اپنے مذہب کی ترویج و اشاعت کے اندر اللہ کے رستے میں شہید ہو گیا تو اتنا اس کو ریوارڈ ملا اور جب یہ واقعہ صحابہ اکرام کے سامنے بیان کیا گیا تو وہ سوچ میں پڑ گئے کہ اتنا ریوارڈ کسے مل سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لئے لیلت القدر رکھی کہ وہ اس لیلت القدر میں تھوڑی سی عبادت کریں تو ان کی یہ تھوڑی سی عبادت بھی اس بادشاہ کے ہزار شہزادوں کی عبادت سے بڑھ کر اور اس بادشاہ کی عبادت سے بڑھ کر ہو جائے تو لہذا اس پیکج کو اس عظیم نعمت کو ہم نے ضائع نہیں کرنا اس رات کے اندر قیام کا ثواب تھوڑی دیر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا ثواب کیا ہے کہ جو شخص بھی اس رات میں تھوڑی دیر کے لئے اللہ کے حضور قیام ایمان اور احتساب رضا الہی کے لئے کرتا ہے اس کے لئے پچھلے غناہوں کو بخش دیا جاتا ہے یہ عظیم فضیلت اس بندے کو ملتی ہے جو تھوڑی رات بھی اس کی اللہ کی بارگاہ میں وہ قیام کرتا ہے نوافل پڑتا ہے اور حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک روایت ہے آپ فرماتے ہیں ایک بار جب ماہ رمضان شریف تشریف لایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس ایک مہینہ آیا جس میں ایک رات ایسی بھی ہے ایک رات ایسی بھی جو ہزار مہینوں سے افضل ہے جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا تو وہ تمام کی تمام بھلائیوں سے یعنی کل بھلائیوں سے محروم رہ گیا اور اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقتاً اللہ کی بارگاہ میں محروم ہے ہم نے اللہ کی رحمت سے محروم نہیں بننا ہم نے اس رات کو اس کی رات کی قدر کرنی ہے اس رات کی عظمت کی وجہ سے اور اللہ کی بارگاہ میں سجود بجا لانے ہیں اور اللہ کی بارگاہ کے اندر ہم نے زیادہ تلاوت قرآن کرنی ہے اس رات میں علامتیں کیا ہیں وہ بھی روایات میں بیان ہوئی ہیں رات جو ہے بڑی شب جو کھلی صاف ستری رات ہوگی اور صافیہ ساکینہ روشن بلکل صاف شفاف ہوگی اس میں نہ زیادہ گرمی نہ زیادہ سردی ہوگی اور پھر فرمایا کان نفیہ قمرن اس طرح ہوگی اتنی شفاف اتنی شفاف رات ہوگی کہ جو ہے گویا کہ چاند جو ہے کھلا ہوا چاند ہے تو یہ اس کی عمارتیں ہیں اس کی علامات ہیں سائنز ہیں اور اس میں سمندر کے پانی کو میٹھا کر دیا جاتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا تھا کہ اگر میں اس رات کو پالوں تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کہوں قولی اللہ ما انکا فوون تحب العفو فعفو انہ یا فعفو انہی حدیث میں فعفو انہی کا لفظ استعمال ہوا ہے سائنز میں لیلت القدر ہوتی ہے زیادہ چاند سے یہی ہیں ہمارے بہت سے بزرگوں نے اس حوالے سے لکھا ہے ہمارے بزرگانے دین کا اس بات میں اختلاف ہے کہ شب قدر جو ہے وہ کب ہوتی اگزیکٹ اور نائٹس میں کب ہوتی ہے یعنی اکثر میجورٹی جسے کہتے ہیں ان کے اپنیر یہی ہے کہ ہر سال شب قدر ماہ رمضان کی سائنز میں شب کو ہوتی ہے حضور غوت آدم سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علی نے بھی یہی قول کیا ہے کہ سائنز میں کو ہی شب قدر لیلت القدر ہوتی ہے حضرت سیدنا سیدنا عبدالعزیز محدث سے دہلیوی رحمت اللہ تعالی نے بھی فرمایا ہے کہ شب قدر جو ہوتی لیلت القدر جو ہے وہ رمضان شریف کی سائنز میں کو ہی ہوتی ہے انہوں نے کہا لیلت القدر کا جو لفظ ہے یہ نو حروف پر مشتمل ہے لیلت القدر لام یا لامتا اگر القدر یہ نائنز حروف بنتے ہیں اور یہ کلمہ سورہ قدر میں تین بار آیا ہے یعنی نائن حروف اور منشن کتنی بار ہوئے ہیں تین بار نائن کو تین سے ملٹیپلائے کریں تو ٹوٹل حروف کتنے بنے ستائیس آپ فرماتے ہیں اسی وجہ سے یہاں سے یہ نکتہ ملتا ہے یہ ہمیں یعنی قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ لیلت القدر ہے وہ ستائیسیمی کو ہوگی رمضان کے ستائیسیمی کو اور انہوں نے دوسری دلیل یہ دی کہ سورہ مبارکہ میں تیس کلمات ہیں یعنی تیس الفاظ ہیں تیس ورڈز ہیں تیس ورڈز ہیں اور ستائیسیمہ کلمہ زمیر ہے جس کا مرجے لیلت القدر ہے ہیہ ہیہ زمیر ہے ہیہ ستائیسیمہ جو کلمہ ہے اس میں آیا وہ ہیہ ہے ہیہ تو ہیہ زمیر ہوتی ہے زمیر یعنی وہ راجے ٹو ورڈز کسی پروناؤنز جسے ہم کہتے ہیں انگلیش میں وہ پروناؤنز ہی شی اٹ جب یہ زیاد عمر بکر کی جگہ استعمال ہوتے ہیں تو انہوں کو پروناؤنز کہتے ہیں تو ہیہ پروناؤنز ہے اور اس سے مراد لیلت القدر ہے تو اس سے بھی پتا چلا کہ لیلت القدر ستائیس منی کی رات ہوتی ہے دیگر اور نائٹس میں بھی ہو سکتی ہے کیونکہ حدیث موجود ہے لیکن زیادہ تر جو ہے اکثر میجورٹی کی جو رائے تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی سورت القدر لیلت القدر کی جو فضیلت میں حضرت مولا علی مشکل کشاہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے وہ بھی سن لیجیے آپ نے اشارت فرمایا ہے کہ جو شخص بھی شب قدر میں سورہ قدر انہا انزلنا فی لیلت القدر یہ والی سورت جو ہے پڑھتا ہے کتنی بار سیونٹ ٹائمز پڑھتا ہے اللہ اسے ہر بلا سے محفوظ فرما دیتا ہے he will be protected from every evil eye from every calamity from every جو فیوچر میں آنے والی کوئی بھی چیز ہے اس سے محفوظ ہو جاتا ہے if you recite سورہ قدر سیونٹ ٹائمز in this night which is coming soon approaching us لیلت القدر then انشاءاللہ you will be protected from calamities اگر فرمایا کہ ستر ہزار فرشتے اس کے لئے جنت کی دعا کرتے ہیں سیونٹی تھاؤزن ملائک انجلز they do دعا for the person who recite سورہ قدر سیونٹ ٹائمز in this night اور پھر فرمایا کہ جو کوئی سال بر میں جب بھی کوئی جمعہ کے روز نماز جمعہ سے قبل تین بار پڑھتا ہے اللہ عزیز اس روز کے تمام نماز پڑھنے والوں کی تعداد کے برابر اس کی نیکیاں لکھتا ہے یعنی جمعہ سے برابر آپ کو نیکیاں ملیں گی تو یہ پیکج ہے یہ عظیم چیز ہے یہ عظیم سیل ہے آج ہم نے سیل سے فائدہ اٹھانا ہے اور پھر شب قدر کی دعا کے حوالے سے میں نے آپ کو ارز کیا اللہمہ انکا افوون تحب الاحف وفافو عنی یہ دعا ہم نے کسر سے پڑھنی